اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا دوست علی رضا آپ سے بات کر رہا ہوں اور آج میں آپ کو ایک ایسی جگہ پہ لے کے آئے ہوں جس کا ذکر نہ آپ کو یوٹیوب میں ملے گا نہ آپ کو فیس بک پہ ملے گا میں نے یہ سوچا ہے کہ اپنے ناظرین کے لیے ایسی ویڈیو لے کے آئے ہوں جو دلچسپ بھی ہو اور اس کے ساتھ نہیں بھی ہو تو ہم نے اس لیے اس مقصد سے آج اس جگہ پہ آئے ہیں تاکہ آپ کو ایک نئی جیز دکھا سکیں ابھی ہم سعودی عربیہ کے شہر الالعلا میں کھڑے ہیں یہ مدینہ المنورہ سے شمال مغرب تقریباً 500 کلومیٹر دور ہے تو الالعلا شہر بسیکلی ایک وادی ہے پہاڑوں کے درمیان ایک شہر ہے اور آج اس شہر کے ہم ایک حصے پہ آئے ہیں جس کا نام ہے اول دیرہ یعنی کہ اس کو کہتے ہیں کہ اس کی ترانسلیشن یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک پرانا شہر ہے تو یہ دیکھیں یہ سامنے آپ کو سارے گھر نظر آ رہے ہیں یہ تقریباً 1500 سے 2000 سال قبل کے یہ گھر ہیں اور دیکھیں یہ ان کے جو چھتیں ان میں خجور جس طرح ہم استعمال کرتے ہیں اس طرح یہ استعمال ہو رہے ہیں خجور کتنے تو یہ بلکل اس ہی حالت میں موجود ہیں جس حالت میں یہ تھے یعنی کہ ان کو دوبارہ کنسٹرکٹ نہیں کیا گیا نہ ان کو دوبارہ ری بیلڈ کیا گیا ہے تو اس شہر کی تاریخی خصوصیات یہ بھی ہیں کہ اس کا ورلڈ گینس بک میں اس ایریے کا نام بھی آیا ہے کہ یہ جو شہر ہے یہ سب سے پرانے اثار ہول کرنے والا شہر ہے اور اس کو اب انٹرنیشنل سیٹی کا درجہ مل چکا ہے تو دوسری اس کی اسلامی پوائنٹ آف ویو سے یہ خاص بات ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ طبوغ کے لیے جب روانہ ہوئے تھے کیونکہ یہ ایک واحد وادی ہے جو طبوغ کے لیے جاتے ہیں طبوغ یہاں سے تقریباً تین سو کلومیٹر شرمال کی طرف واقع ہے تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی سے گزرے تو انہوں نے تھوڑا قیام اس وادی میں بھی کیا اور یہاں پہ ایک مسجد واقع ہے یہ آپ کو وہ سامنے اگر نظر آ رہی ہے تو وہ سامنے ایک مسجد ہے وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعات نفل ادا کی تھی اور پھر اس ایریے سے وہ روانہ ہو گئے تھے تو ابھی ہم آپ کو سیدھا اس مسجد کی طرف لے کے جاتے ہیں اور جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں یہ جو جگہ ہے یہ ہے قلعہ موسا بن نصیر یہ موسا بن نصیر تارک بن زیاد کے بتیجے تھے اور ان کا یہ قلعہ ہے اس کے بارے میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں مزید معلومات دیں گے ابھی ہم آپ کو ایک تھوڑا سا ویو دکھاتے ہیں اس سائٹ کا بھی تاکہ آپ کو پتا چلے یہ بسیکلی یہ دیکھیں یہ سارے پرانے اثار اس ٹائم کی ہیں ان کو دوبارہ نہیں بیٹھنی کیا یہ آگے نیوز کیا یہ دو دیرہ جو بولتے ہیں اور یہاں کے انہوں کا جو بزنس ہے وہ اول باغوں کا بزنس ہے یہاں پر لوگوں کے خجوروں کے باغات ہیں تو پہلے لوگوں کو بھی یہاں پر خجوروں کے باغات تھے ابھی ہم آپ کو ناظرین اس مسجد کی طرف لے کے جاتے ہیں اس مبارک مسجد کی طرف لے کے جاتے ہیں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تھی جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑے تھے آپ نے مہنجو ڈرو ہڑپا دیکھ ہوگا وہاں پہ آپ نے تاریفیں سنی ہوں گی کہ وہ بڑے سکاپتی ڈرچ آدمی تھے اور وہ ان کی کنسٹرکشن لیول یہ وہ سب کچھ سناؤ گا لیکن آج یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ اس دور میں ان کی کنسٹرکشن کا لیول کیا تھا دیکھیں کتنے پیاری گلیاں انہوں نے بنائی ہیں کتنا نظام تھا ان کا مطلب کہ ہر اعتبار سے یہ لوگ کسی سے کم نہیں تھے یہ دیکھیں یہ اب ہم اس شہر میں داخل ہو چکے ہیں جو پرانا دیرہ کہلاتا ہے جس کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اب ہم اس مسجد کی طرف جا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ رسطہ ہلپن بائر کی طرف جا رہے ہیں یہ رسطہ ہلپن بائر کی طرف جا رہے ہیں اب ہم بڑی مشکل سے اس مسجد کے قریب پہنچے ہیں کیونکہ بہت ہی بنجان آباد شہر تھا اور کافی بھوم گھما کے ہم اس جگہ پہ پہنچے ہیں ہمیں کافی دفعہ ویڈیو کو ریزیوم کرنا پڑا ہے اب ہم اس مسجد کے قریب پہنچ گئے ہیں یہ دیکھیں ناظرین یہ ہے وہ مسجد مبائک مسجد جہانبی باکسل سلام کی آمد ہوئی تھی اور یہاں پہ انہوں نے دو رکعت نماز نفل ادا کی تھی ابھی ہم اس مسجد کا اندرونی ویو آپ کو دکھائیں گے اس مسجد کا جو نام ہے مسجد العظام ہے اور یہ آپ کینڈلی اس ویڈیو کو پاس کر کے اس کی تاریخ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ ہم اپنے شوز اتار رہے ہیں شوز اتارنے کے بعد ہم اس مبارک مسجد کے اندر داخل ہو چکے ہیں دیکھیں اس دور کی کنسٹرکشن آپ دیکھیں ماشاءاللہ اب بہت بڑی مسجد ہے ہوئیے دیکھیں یہ سب اس دور کی کنسٹرکشن کنسٹرکشن ہے اور یہ وہ مبارک جگہ ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعات نماز نفل ادا کی تھی یہ وہ جگہ ہے تو ناظرین آپ کو ہماری آج کی ویڈیو تو پسند آئی ہوگی اور جو مین چیز ہے آگے ہم آپ کے لئے بہت بہت سے ورنڈر لے کے آ رہے ہیں آگے آپ کے لئے بہت بہت سے دلچسپ چیزیں لے کے آ رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس